چھٹی کسوٹی ہے خودشناسی جسے ارسطو نے کہا تھا کہ نو دائی سیل اور جسے ایک بار نے کہا تھا کہ اپنے مند میں ٹوپ کر پاجہ سکا رہے ہیں زندگی کہ میں کون ہوں میرے اندر رہنے والا انٹرنل پرسن کون ہے میں کیسے دوسروں سے منفرد اور مختلف ہوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خود سے پوچھئے میں کون ہوں آپ لوگوں سے پوچھئے آپ کون ہے تو وہ شاید کہیں گے یہ میں ہوں لیکن یہ میں نہیں ہوں یہ تک یونی فار میں جو میں نے پہنی ہویا جو وقت مرگ اتر جائے گی اصل انسان تو میرے اندر رہتا ہے وہ کیسے دوسرے مختلف ہیں اس کے ٹیلنٹ کیا ہے اس کی ترجیہات کیا ہے اور خود شناسی سے سب سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اختیار اور کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں آجاتا ہے آپ خود کو حالات کیا قسمت کے دوسروں کا رحم و قرم پر نہیں چھوڑتے اپنی زندگی کے فیصلے آپ خود کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں اور اپنی کامیابی آپ خود تخلیق کرتے ہیں خود کو پہچانیے اور اپنے آپ سے پوچھئے زندگی میں میری ترجیہات کیا ہے میری ضروریات کیا ہے میری پرائیٹیز کیا ہے میری خوبی اور خامی کیا ہے میری سٹینٹ اور ویکنسیز کیا ہے جسے کہتے ہیں سوارٹ اور نیویسز سپینٹ ویکنسیز اپرچونٹیز اور دھرٹس کیا ہے کون سا مقصد مجھے مانٹیویٹ کرتا ہے کون میرے رول مارڈل ہیں اور مجھے ان کی کونسی پوالیٹیز اچھی لگتی ہیں اور اپنے آپ سے ان سوالوں کا جواب پانے سے آپ خود کو پہچانے لگیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں میری منزل کیا ہے میری منزل کیا ہونی شہی ہے خوششناسی کی بدولت آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کے روئیوں کی آمال و افکار کی نویت کیا ہے آپ کے آپی سوچ کا انداز کیا ہے خود کو پہچاننے سے ہی انسان اپنے خدا کو بھی پہچاننے لگتا ہے انسانوں میں ایک عام کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے کسی خانمی اپنی کسی خانمی کا موازنہ دوسرے کی خوبی سے کر کے اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں میں سب کچھ نہیں بن سکتا ہے میں دوسروں کی نکالی کیوں کروں میں دوسروں کے پیچھے چلنے کی بگائے اس انسان کو کیوں نہ ڈیویلپ کروں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے اور میں بیسٹ بنوں اور یہ وہی چیز ہے جسے ہم ایس لوگ کہتا ہے کہ یہی وہ انسر ہے جو سیلف ایکچولیزیشن سٹیٹ پر دے جاتا ہے کہ یعنی میں وہ بہترین بن جاؤں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دوں اور اپنے عالی مقاصد حاصل کروں